اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیکنڈ ہسٹری جی ویورز اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں جی ویورز آج ہماری ویڈیو کا تھرڈ پارٹ ہے سلیبی جنگیں تیسری سلیبی جنگ گیارہ سو نواسی تا گیارہ سو بان میں بیت المقدس کی فتح سلیبیوں کے لیے پیغام اجل سے کم نہ تھا اس فتح کی خبر پر سارے یورپ میں پھر تہلکہ مچ گیا اس طرح تیسری سلیبی جنگ کا آغاز ہوا اس جنگ میں سارا یورپ شریک تھا شاہ جرمنی فیڈرپ باربروسا شاہ فرانس فلیپ آگسٹس اور شاہ انگلستان ریچرڈ شیردل نے بنفس نفیس ان جنگوں میں شرکت کی پادریوں اور رہبوں نے کریا کریا گھوم کر مسیحوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا مسیحی دنیا نے اس قدر لا تعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی یہ عظیم شان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور اکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تن تنہا اکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہوئے تھے لیکن سلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی ایک مار کے میں دس ہزار مسیحی قتل ہوئے مگر سلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دستہ تاوہ نہ بڑھایا اس لئے سلیبی ناکابندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا طلق ٹوٹ گیا اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدہ پر شہر کو مسیحوں کے حوالے کر دینے پر امادگی ظاہر کی فریقین کے درمیان بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور سلیبی آزم اور پانچ سو مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیئے مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی وہ تمام مال و سباب لے کر شہر سے نکل جائیں لیکن ریچرڈ نے بدہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا اکہ کے بعد سلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا روح کیا اسکلان پہنچنے تک مسیحوں کا سلطان کے ساتھ گیارہ بار مقابلہ ہوا اس سے اہمار کا ارسوف کا تھا سلطان نے جوہ مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کی لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بلخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی لہٰذا سلطان کو پسپہ اختیار کرنا پڑی اور واپسی پر سلطان اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا اور جب سلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی کیونکہ اب سلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاو لشکر کا بڑی جرت اور حسلہ سے مقابلہ کیا جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو سلیبیوں نے سلا کی درخواست کی فریقین میں معاہدہ سلا ہوا جس کی روح سے تیسری سلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا اس لیبی جنگ میں سوائے اکہ شہر کے مسیحوں کو کچھ بھی آزل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے ریچرڈ شیر دل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً چھے لاکھ مسیحی ان جنگوں میں کام آئے معاہدہ کی شرائط دجزیل تھی بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا ارصوف حیفہ یافہ اور اکہ کے شہر سلیبیوں کے قبضہ میں چلے گئے اسکلان ازاد اللہ کا تسلیم کیا گیا ظاہرین کو عام درفت کی اجازت دی گئے سلیب آزم بدستور مسلمانوں کے قبضہ میں رہی چوتھی سلیبی جنگ بارہ سو دو تا بارہ سو چار اس جنگ کے دوران میں سلیبیوں نے بیت المقدس کے بعد قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا پانچویں سلیبی جنگ بارہ سو ستائیس پوپ انویسٹ کے تحت اڑھائی لاکھ جرمنوں کی فوج مصر کے ساحل پر حملہ آور ہوئی عادل ایوبی نے دریائے نیل کا بند کٹ کر ان کی راہ رکی مسیحی میوس ہو کر بارہ سو ستائیس میں واپس لوٹ گئے چھتی سلیبی جنگ ملک کامل اور اس کے بھائیوں کے درمیان میں اختلاف کی بنا پر بیت المقدس کا شہر کامل نے سلیبیوں کے حوالے کر دیا کامل کی جانشین سالیہ نے دوبارہ سلیبیوں سے چھین لیا اور اس پر بدستور مسلمانوں کا قبضہ رہا ساتمی سلیبی بارہ سو انچاس میں فرانس کے بادشاہ لوئی نہم شاہ فرانس کی قیادت میں ہوا تھا اور نجم الدین ایوب کے عہد میں انہوں نے مصر پر حملہ کیا تھا جس کے دوران دمیات میں سلطان کی وفات ہو گئی سلیبیوں نے مصر کی شمالی سرحد دمیات کا قبضہ کر لیا پھر کاہرہ پر چڑھائی کے لیے بڑھے لیکن مملوک فوجوں نے ان کا مقابلہ کیا اور منصورہ مصر میں پھر فارس کو میں جنگ ہوئی جس میں سلیبیوں کو شکست ہوئی ان کا شاہ فرانس لوئی نہم شاہ فرانس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس طرح اس جنگ میں سلیبی جنگجوں کا ناکام ہو گئے دو صدیوں پر محیط یہ سلیبی جنگیں جو مسلمانوں پر بیجا طور پر مسلط کی گئی تھی اپنے ساتھ تباہی و بربادی لے کر آئیں یوں مذہبی جنونیہ نے دنیا کی ایک کسیر آبادی کو آہو فغان اور اتا اندھیروں میں دکیل دیا یہ جنگیں فلسطین پر قبضہ کرنے کی کوشش تھی لیکن مسلمانوں کا قبضہ بیت المقدس پر بزدور قائم رہا مسیحوں اور مسلمانوں کے درمیان میں اجنبیت کی ایک مستقل دیوار جو آج تک ان دونوں مذہب کے پیروکاروں کے درمیان میں حائل ہے وہ انسلیبی جنگوں کا ایک بنیاد نتیجہ ہے اور آج فلسطین میں یہودی ریاست اسرائیل کا قیام اور نیو ورلڈ آرڈر اسی کی ایک کڑی ہیں یورپ کا جنگی جنون جب سرد پڑا تو انہیں کلیسہ کے اسرور و سوخ کا پتا چلا یوں اسلاح کلیسہ جیسی تحریکیں شروع ہو گئیں تاکہ حکومت پر ان کا اسرور و سوخ کم کیا جا سکے جب یورپ کے غیر متمدن لوگوں کا واسطہ مسلمانوں سے پڑا تو ان کی علمی و تحذیبی ترقیان دیکھ کر ان کی آنکھ خیرہ ہو گئیں اسلامی تمدن سے آشنا ہو کر ان کی ذہنی کیفیت میں انقلاب پیدا ہوا اور احیاء علوم کے لیے یورپ میں فضا سازگار ہو گئی یورپ میں جگیرداری نظام کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ مستقل معاشی نظام رائج ہوا اشیاء کے بدلے اشیاء کی فروت کی بجائے سکہ رائج کیا گیا اس کے علاوہ سنت و حرفت نے بھی یورپ میں ترقی کی اور یورپ کا فن تعمیر بھی اسلامی فنی تعمیرات سے متاثر ہوا جی تو ویورز آپ نے سنی اور جانے سلیبی جنگوں کے حالات اور واقعات اور اس کے نتائج یہ تھا ویڈیو کا لاز پارٹ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نیو ٹوپک کے ساتھ تب تب کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ